اسلام علیکم دوستو تو کنٹینیو کرتے ہیں اپنے پچھلے بیلوگ کو آپ نے جس نے نہیں دیکھا پلیز ضرور دیکھیں اب ہم آگے نئے سفر پہ چل پڑے ہیں خوبصورت راستوں سے گزرتے ہوئے پیاری پیارے درخت دیکھتے ہوئے راستے میں جو بھی پیارا سا ٹری آئے گا پلانٹ آئے گا وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو اب ہم پیاری سی بادیوں میں سے گزر رہے ہیں بہت پیارے پہاڑ ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں کسی نے کیمل اپنا یہاں پہ کاف ہمارے سامنے سے گزر کے تو ہم خوش آمدید ہوا ہے ہمیں چکوال کے آغاز ہو گیا یہاں سے تو بائی بائی ہو گیا پچھلی جگہ کو تو ہم یہاں پہ آئے تو مجھے بہت ہی یہ اولڈ ایک ٹری نظر آیا ہے جس کی جو روٹس ہیں وہ زمین میں ایسے اندر تک پھیلی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی سی اس کی جڑے ہیں تو بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ اسے شیئر کرتے ہیں اور یہ ایک اور ٹری بھی ہے یہاں پہ بہت بہت قدیم زمانے کے ٹریز ہیں کیونکہ بہت پرانے علاقے ہیں یہ اور ان میں بھی کیونکہ زیادہ آبادی نہیں ہوئی تو یہ اسی طرح سے ہے اور بہت خوبصورت ہیں یہ مجھے ایک آگاوہ کا سیکیولنٹ بھی ہوتا ہے یہ ایک ایکٹس ٹائپ بھی ہوتا ہے لیکن سیکیولنٹ ہی ہوتا ہے اور یہ مجھے نظر آیا ہے بہت ہی بڑا ہے یہ اور اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اور جیسے سپائیڈر پلانٹ کے بیبیز ہوتے ہیں اس طرح وہ اوپر دیکھیں اس پہ ایک شوٹ نکل کے اس کے اوپر سارے بیب جس کے نکلے میں ہیں سیم لائک سپائیڈر کی طرح سپائیڈر پلانٹ کی طرح تو دیکھیں کس قدر خوبصورت اردگرد سارا نظارہ ہے اور اس طرح کے موسم میں کتنے اچھے سے یہ گروہ کر رہے ہیں تو چلے اس کے کچھ بیبی ہم لے کے بھی جائیں گے اور انہیں اپنے گھر میں پورٹس میں لگائیں گے اپنے دوستوں کو گفت کریں گے کہ ہم اتنی دور سے یہ لے کے ہیں تو چلو دوستو اس کو جا کے گروہ کرتے ہیں وہ آپ میری کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں نے اس کو لگایا ہے کسی پورٹ میں تو ابھی میں یہ لے جاتی ہوں کچھ اپنی سسٹر کو دوں گی اپنی آنٹیز کو دوں گی اور جو بھی مجھے ملیں گے ان کے لیے یہ میری طرف سے گفت ہوگا اس کے اندر سیڈز بھی ہیں تو یہ دیکھیں ایک بہت ہی اولٹری ہے ابھی یہ میرے راستے میں ایک اور جگہ پہ یہ کیکٹس نظر آیا اور بہت ہی بھرا ہوا کیکٹس ہے اور بہت بڑے بڑے اس کے کانٹے ہیں اور بے شمار اس میں فروٹ لگا ہوا ہے اور ساتھ میں اس میں فلاورز بھی نکلے ہوئے لیکن وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوئے کہ میں جا کے اس کا کلوز اپ نہیں لے سکتی کیونکہ یہ کانٹے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں اور تھوڑے خطرناک ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھیلا ہوئے اور یہ اس وجہ سے ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے تو چلے آگے چلتے ہیں اور ہم نئی ایک جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شیو مندر ہے یہ اس کے آؤٹ سائیڈ ہے یہاں پہ ساری کیوز ہیں اور ان کیوز میں بھی وہ عبادت گائیں اور ان کی پوجہ کی جگہ ہوت تو چلے یہاں پہ چلتے ہیں دوستو آج ہم آئے ہیں کون سی جگہ پہائیں یہ ہمارے بھائی میں بتائیں گے کہ ہم کدھر آئیں اس ٹیم ہم مندر میں ہیں ہندو میتھولوجی کے مطابع ہمارے جو اسلامی سائٹس بھی بڑی ساری ہیں یہاں پہ بڑے 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 مشہور بزہر گئے ہیں ان کی چلہ گاہیں بھی آپ کو راستہ میں نظر آئیں گی پاپسی پہ جاتے ہوئے یہ وہ تلاب ہے جو کہ پچھلے دنوں خوشک ہو گیا تھا جب سپریم کورڈ نے اس کو پر ایکشن لیا پڑیاں پہ جو سیمٹ کی بڑے بڑی فیکٹریز تھی ان کو جمانہ کیا ہے اور ان کو پھر اس کے ساتھ پابند کیا ہے کہ یہ تلاب خوشک ہو گیا